اسلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہوں کی کس طرح سے آپ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب کب ارننگ دیتا ہے ایک سبسکرائبر ملتا ہے تو کتنے روپے ملتے ہیں اور ایک ویز آتا ہے تو کتنے ڈالر ملتے ہیں یہ نئے یوٹیوبر کے بہت سوالات ہوتے ہیں کہ ہم نئے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تو پہلے سبسکرائبر پھر مجھے کتنے روپے ملیں گے اور ارننگ کب دیتی ہے یوٹیوب تو سب کچھ سوالوں کی جواب دینے والے ہوں کیونکہ نئے یوٹیوبر کے کچھ غلط فرمیا ہے وہ اس ویڈیو میں دور ہو جائیں گے اور وہ بھی جان سکیں گے کہ یوٹیوب سے ارننگ کب ہوتی ہے کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پیلے یوٹیوب سے ارننگ کرنے کے لیے منیٹریزیشن کا ہونا ضروری ہے منیٹریزیشن کے کچھ رول ہوتے ہیں کہ آپ کے سر سے ارننگ کر سکتے ہیں منیٹریزیشن کا مطلب ہے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر ایٹ چلا رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے منیٹریزیشن کے رول کو چیوئے ہیں کہ آپ نے چار ہزار گھنٹے وائش ٹائم پورا کرنا ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر پورے کرنا ہے یہ پچھلے بارہ مند میں پورے ہونے چاہیے اب چار ہزار گھنٹے وائش ٹائم کا مطلب کیا ہے مطلب آپ کی تمام ویڈیو کا وائش ٹائم جمع کر کے مطلب کتنے لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ چار ہزار گھنٹے بننے چاہیے اس کے بعد آپ چینل ریوی کے لیے بیش رکھتے ہیں تب آپ کا چینل ملٹریزیشن ہو جائے گا اب یہ نہیں کہ آپ کسی کی دوسری کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھنا ہے کہ یہ جو چار ہزار گھنٹے وائش ٹائم ہیں یہ دو لکھ چالیس آزار منٹ بنتے ہیں جب لوگ آپ کی دو لکھ چالیس آزار منٹ تک ویڈ وائش کریں گے اس کے بعد آپ چینل کا ملٹریزیشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا چینل ملٹریزیشن ہو جائے گا لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھیں کہ کبھی کسی کی کنٹینٹ اپلوڈ نہیں کرنے چاہے وہ موزیک ہو چاہے وہ ویڈیو کیونکہ یوٹیوبر یہ سوچتے رہے تھے کہ ہم کسی کی مووی اپلوڈ کریں اس کے ساتھ اسلامیک ویان اپلوڈ کریں نات اپلوڈ کریں سانگ وغیرہ گانا اپلوڈ کریں اور ہم اپنے چینل کو ملٹریز کر سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں سبسکرائبر آ جائیں گے وائش ٹائم آ جائے گا تو بلکل بھی ایسے ہیں یہ یوٹیوب میں کچھ کپی رائٹ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو بھی کپی رائٹ دے سکتے ہیں مطلب اس کا جو اونر ہے وہ آپ کو کپی رائٹ بیس سکتے ہیں اگر وہ کپی رائٹ نہ بھی دے تو یوٹیوب ریوز کنٹین لے کر آتا ہے آپ کی چینل پر اور اس کے بعد آپ کا جو چینل ہے وہ ملٹریز نہیں ہوتا ریجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ریوز کنٹین ہے پہلے اپلوڈ ہوا ہے کسی چینل پر اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کیے تو اب کے سر سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی ہی ویڈیو بنانا ہے اپنی وائس کر دینا ہے چاہے وہ سکرین ریکارڈیں کرتے ہیں یا فیس کے ویڈیو بناتے ہیں یا گیمنگ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے اپنی ہی آواز کے ساتھ ریکارڈ کر دینا ہے اور کوئی میوزک وغیرہ آپ نے ویڈیو میں نہیں لگانا ہے آپ آئیڈوڑی بری جو یوٹیوب کی ہے اس سے مجھ سے پٹا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن آپ کا وائس ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پوری جو ویڈیو ہے وہ اپنی ہی اپلوڈ کرنے ہیں کسی دوسری کی ویڈیو کو پندہ دس سکنڈ کا ویڈیو بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں بہت ساری یوٹیوبر کہتے ہیں انکہ ہم دس پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے اس سے پانچ منٹ کی ویڈیو کروپ کرنے ہیں جو لوگوں ہیں وہ چینج کرتے ہیں اس کا نیم چینج کرتے ہیں اس کا رنگ بھی ہم چینج کرتے ہیں میرل کرتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی کپی رائٹ ٹول میں آپ پکڑ سکتے ہیں اور آپ کو کپی رائٹ آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ریوز کنٹین بھی آ جاتا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں بہت سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے ہیں کہ دو گھنٹ کی ویڈیو ہے اور اس میں سے میں پانچ منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کروپ کیا ہے میں نے یہاں سے اٹھائی درمیان سے اٹھائی ہے تو کہاں سے پتہ چلے گئے اس کو تو دوستو یہاں پر جو کپی رائٹ ٹول میں اس ٹول ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے اور آسانی ساتھ نوٹفکیشن آ جاتا ہے اسی اونر کو جس کی ویڈیو آپ نے کافی کی ہے اور وہ آپ کو سٹرائک دے سکتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں تو یوٹیوب پر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی محنت نہیں کرتے اور اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے دوسری بات ہے بہت سارے نیوٹیوبر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں شوٹ آؤٹ دے ہماری لینک دے اپنی ویڈیو میں ہمیں پروموٹ کرے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے بلکو بھی نہیں ہوتا اگر آپ کا جو چینل ہے میرے چینل مثال کے دوبر بائیس ہزار اس کے سبسکرائبر ہے میں آپ کو پروموٹ کرتا ہوں تو کچھ بھی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا حالانا کہ ایک میلے سبسکرائبر بچے آپ کو پروموٹ کریں تب بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہو سبسکرائبر بھی آپ کو نہیں آئیں گے آپ نے سبسکرائبر خود ہی گین کرنے ہے جس چیز میں انٹرنس ہو لوگوں کو وہ آپ کی چینل کو ہی سبسکرائب کریں گے اور آپ نے ہمیشہ ایسی ٹاپک کو چیز کرنا ہے جو سرچنگ میں آ رہی ہے وہ مطلب اس کی ٹرینڈنگ ہے اور آج کل وہ چڑھ رہا ہے آپ نے ایسی ٹاپک کو چیز کرنا ہے اچھے ٹیک لگانے ہیں ڈسکرپچن لگانے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کی طرف اگر آپ یوٹیوب سے ارننگ کب کر سکتے ہیں اس کے سر سے کرنا سکتے ہیں ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کبھی اگر آپ دس سیکنڈ کی ویڈیو بھی اٹھانا شایتے ہیں تو نہیں اٹھا سکتے یہ آپ لوگوں کو میں پہلے سے بتا دو کسی دوسری کے ویڈیو بلکل بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں شو کرے تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ایس ایسی ارننگ ایک روپیہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو آپ لوگوں کو پسند آئے